بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں ایک تو سب سے پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے جس کا ٹائٹن ہے مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ترجمان کاری زلفکار کی علمی حالت اس کے علاوہ بہت ایسے سارے دوست ہیں جو مجھ سے کئی دفعہ آ کر پرسنل یہ سوال کر چکے ہیں کہ آپ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو چھوڑ گئے ہیں یا آپ نے کیوں چھوڑا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے اور بہت سارے ایسے بھی دوست ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ میرا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں تو میں مقتصاراً ارز کروں گا اگر آپ اس چیز کے مطلق میرا چشتی صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے یا ان کا ترجمان ہوں یا نہیں ہوں میری علمی حالت کیا ہے میں نے ان کو چھوڑا ہے نہیں چھوڑا تو یہ سوالات آپ کے ذہن میں یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور اگر آپ اس سے ریلیٹر نہیں ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہیں لہذا مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو سکیپ کریں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں اب آتے ہیں سب سے پہلا سوال کہ کاری مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ترجمان کاری رسول افکار کی علمی حالت اس میں یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں میری وائس موجود ہے بلکل میری ہی ہے اور اس کو اگر آپ سنیں تو اس میں مختصر میں اپنا جو ہے وہ تجزیہ دوں گا اور اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہ ہو تو انشاءاللہ پھر میں تفصیلنے اس کا آپریشن بھی کرنے کو تیار ہوں لیکن مختصر عرض کرتا ہوں امید ہے کہ آپ احباب کی سمجھ میں میری گزارش آ جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا میں ترجمان ہرگز بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میری اپنی علمی حالت ہی ہے کہ میں ایک کتنے بڑے عالم دین کا ترجمان بن سکوں یا کہوں کہ میں ہوں یا میں ایسا دعویٰ کروں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی ویڈیو میں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ میں ففتی فضل احمد چشتی صاحب کا ترجمان ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کہیں بھی کسی بھی مقام پہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے کبھی بھی میرا ذکر نہیں کیا یعنی کہ میرا نام تک انہوں نے کبھی نہیں لیا اور نہیں ہوگا تو ایک بندے کی شراخت پہچان معرفت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ تو پھر اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر گم نامی سے اٹھا کر ایک اتنے بڑے عالم دین کا ترجمان کہنا یہ بھی بہت بڑی ہماکت ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ نہ ہی تو میں نے کہا ہے کہ میں ان کا ترجمان ہوں نہ کبھی انہوں نے کہا ہے تو پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ ٹائٹل لگائیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کارڈ ریکارڈنگ ہے اور یہ کارڈ ریکارڈنگ اتنی نہیں ہے جتنی شیر کی گئی ہے بلکہ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے دو حصے اور بھی ہیں تو وہ دو حصے اس نے شیر کیوں نہیں کیے جو دو حصے دوسرے جو اس نے آڈیو ریویو کی ہے وہ اس نے کیوں ریویویو کی ہے لہٰذا یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے کی نیت دروست نہیں ہے اس کا مقصد کچھ اور تھا جو اس نے حاصل کرنا تھا اگر وہ مخلص ہوتا اور اس میں منافقت نہ ہوتی تو پھر وہ اس ویڈیو کو جو آڈیو تھی وہ مکمل کارڈ ریکارڈنگ شیر کارڈ دیتا تاکہ لوگوں کو پتا چال جاتا کہ ہمارے درمیان میں گفتگو کیا ہوئی ہے وہ کیا کہتا تھا میں نے کیا کہا اور کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے یہاں پہ ہی اس نے اپنی جو ہے ہماکت کر دی ہے اور اس نے اپنی نافقت کو ظاہر کر دیا کہ اس نے صرف وہ چیزیں وہ باتیں اس نے شامل کی جو اس کے مقصد کی تھی اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی گفتگو تھی جو کہ یعنی کہ حقیقت کو واضح کرتی تھی اس نے وہ ساری کی ساری ختم کر دی اور اس کے اتنی بڑی کار سے اس نے صرف چند میلٹ نکالے اور اس کو پیش کر دیا اور کہا کہ ہم نے بہت بڑا جو ہے وہ پہاڑ ہم نے چوٹی کر لیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ ایمانداری کا مزارہ کریں میں آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ پوری آڈیو ریکارڈگ جو ہے وہ آپ ایمانداری سے شیئر کر دیں اور اس کے بعد پھر میں دیکھو گا کہ سننے والے کو دسلی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی اور ساری بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اس کی اجازت کے بغیر اس کو اطلاع دیے بغیر اس کی کار ریکارڈی کرنا یہ شرن جائز ہرگز نہیں ہے آپ کسی بھی مفتی سے فتوہ لے لیں کہ ایک بندہ ہے اس کے ساتھ آپ کار پر بات کر رہے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر اس کو بتائے بغیر آپ اس کی کار ریکارڈ کر رہے ہیں آپ اس کی گفتگو کو پرائیویٹ گفتگو کو یا کسی پرسنلی گفتگو ہے اس کو آپ ڈیکارڈ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں یہ اختیار آپ نے کس کو دیا ہے تو اگر اس شخص کے متعلق قانونی کاروائی کی جائے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے اور اگر اخلاقی طور پر بات کی جائے تو اس نے غلط کیا ہے اور اگر اس کو ہم شرعی طور پر دیکھیں تو پھر بھی اس بندے نے غلط کیا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس کی کسی بھی طرح اس کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے تو بلاخر اس نے یہ اپنی حرکت کر دی اور اس نے ایک ٹائٹل لگا دیا ویڈیو اس کی ویرل ہوگی میرے جاننے والوں نے بھی دیکھا میرے نا جاننے والوں نے دیکھا بہت میرے جو قریبی میرے بحلے کے میرے نمازی وہ بھی مجھ سے سوال کرتے رہے میرے قریبی دوست مجھے بار بار پوچھتے رہے کہ غلط صاحب یہ کیا ہے تو بلکہ میرے ہمنام کاری ذنفکار ہیں تو ان کے ساتھ تو ایک محفل میں پھڑا پڑ گیا انہوں نے کہا کہ یہی کاری ذنفکار ہے جس کے ساتھ یہ گفتگوئی ہے اس کی کاری کاری اس نے کہا بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو میرا دوستہ صاحب علم تھا اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پروپلم ہے تو میں کھڑا ہوں میرے سے سوال کروں میں جواب دیتا ہوں کہ تحریف کی تعریف کس کو نہیں آتی یا تعریف کی تعریف کس کو نہیں آتی تو کون ہے کہ جس کو ایک سادہ سے سوال کا جواب بھی نہیں آتا تو بالاخر اگر میں یہ کہوں کہ پھر یہ سارا کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ مجھے کال کیوں کر رہا ہے اور اس نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس نے اس کو پوگلک کرنا ہے لہٰذا میں نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا بیعث اور مباسہ کرنا گفتگو کرنا اس کو دروست نہ سمجھا اور میں نے صرف اس کو یہی بار بار کہا کہ بھئی آپ جلت نمبر ٹائل کر رہے ہیں لہٰذا آپ جو مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا شریرد کاری ذلفکار علی نقش بندی ہے جو شرق پر والے شریف ہیں آپ ان سے رابطہ کریں وہی ان کے شریرد ہیں اور وہی آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دیں گے چونکہ میں نے اس کو کوئی جواب دیا ہی نہیں میں نے دینا ہی نہیں تھا تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی علمی حالت یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ دعوی نہیں کیا کہ میرے پاس علم ہے میں بڑا صاحب علم ہوں کہیں پہ آپ میرے اتنی ویڈیوز موجود ہیں کم از کم گیارہ سو ویڈیو میری جو ہے وہ یوٹیوب پر اس وقت موجود ہیں تو آپ کسی ویڈیو میں مجھے یہ دکھائیں کہ میں نے کہا ہو کہ میں عالم دین ہوں میں علامہ ہوں میں مولانا ہوں میرے پاس علم بڑا ہے میرے پاس کمالات بڑے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے یہ میرے استاد میرے پیرو مرشد ان کی دعاوں کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کے محمود علیہ السلام کی ندر رحمت ہے وگرنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میرا کوئی علم نہیں ہے میری کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے کیسے بنا پھر بتاؤں گا کہ پھر میں نے ان کو چھوڑا کیوں چھوڑا کیسے چھوڑا تو پہلی بات کیا ہے کہ ان کے ساتھ میرا رابطہ کیسے ہوا ایک صحیح ذات ہے سادات کا عدب میرے دل میں بہت زیادہ ہے الحمدللہ جو بھی سید ہے اس کا احترام میں ایمان سے کرتا ہوں گا کہ حضور علیہ السلام کے آل ہیں اور ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اس وقت میں کافی ایکٹیو تھا میری وائیڈی بلاک ہو کسی وجہ سے تو اس میں کافی میرے فرینڈ سے فالور سے اور اچھا خاصا جو ہے وہ میں برک کرتا تھا اب وہاں سے فیس بک سے میرے ساتھ ایڈ ہوئے اور انہوں نے نام ان کا مجھے اب بتا ہے فیس بک پہ ان کا نام اور تھا اوریجنل ان کا نام اور تھا اب مجھے پتا ہے لیکن میں آپ کو ان کی پرائیب ایسٹی کی وجہ سے اس کو آپ کو بتاؤں گا نہیں انہوں نے وہ اس سے رابطہ کیا ایک باکس میں اور انہوں نے کہا کہ آپ استاذ صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کریں تو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کس کا نام لے رہے پھر میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ مفتی فضل احمد اچیشتی صاحب پھر میں نے اس نام پر سرچ کیا تو مجھے کچھ چیزیں ملیں کچھ پتا چلا پھر انہوں نے مجھے کچھ بیانات ورس ایپ کیے آڈیو کی صورت میں کچھ ویڈیوز کی صورت میں کہ آپ ان کو نیا ٹائٹل دیں ان کو ایڈٹ کریں اور ان کو آپ اپنی آڈی پر اپلوڈ کریں تو میں نے ان کے بیانات جو ہے وہ جو آڈیو بھیجتے اس کو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی پوچھے مشورہ کیے ادھر رہو دیکھے میں نے ان کو ایڈٹنگ کا کام شروع کر دیا اب چونکہ کوئی بھی بیان ہے اس کو آپ ایڈٹ کرتے ہیں تو ایڈٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو سننا پڑتا ہے اگر آپ سنیں کہ نہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہنا ہے وہ اس کو ٹائٹل کیا دیں گے یا کٹنا ہے کتنا رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا تو پھر میں نے ان کو بیانات کو سنا اب میرا مقصد تھا ان کو ایڈٹ کرنا ویڈیو بنانا اپلوڈ کرنا کہ ویوز مل جائے گے یہی مقصد بندے کا ہوتا ہے تو لیکن درمیان میں یہ آگیا کہ پھر مجھے وہ سننے پڑے جب میں نے سننے تو ان بیانات میں بہت ساری معلومات تھیں حق بھی مبنی تھے اور سچے اور سچے تھے تو پھر مجھے ایک دلی طور پر لگن ہوگی ان کے بیانات سننے کی اب میں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈٹ بھی کر چکا تھا ان کو اپلوڈ بھی کر چکا تھا اور کچھ مجھے ان کے بیانات کے ساتھ دلچسپی ہو گئی تو پھر میں اس کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننے لگا اور میرا رجحان اس طرف ہو گیا کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ واقعی بہت اچھے ہیں اور فائدہ مند ہیں اور اکثر بیان کرنے کے لیے بھی آپ کے جو بیانات ہیں وہ انسان کے لیے رہنبائی کرتے ہیں تو اب اسی دوران ہوا یہ کہ جب میں نے وہ بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ کیے پھر میں نے فیس بوک پر اپلوڈ کیے تو وہاں سے کچھ ساتھیوں نے جن کو ایڈیٹنگ نہیں آتی تھی لیکن شوق تھا انہوں نے میرے بیانات وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کیے اپنی آئیڈی پر اپلوڈ کر دیئے کاپی رائیڈ کا سسٹم ہے اور ہاتھ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیان میری آئیڈی پر چلے میری محنت سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھائے تو یہ دنیاوی مسئلہ تھا نہ کوئی پیسہ روپیہ اس کے ساتھ مجھ بھی نہیں آتا ہے لیکن ایک ذہن ہوتا ہے تو وہ بچپنا تھا میرا تو میں نے ان کو کاپی رائیڈ بھیجا جس کے ساتھ ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی اور ایک آدھ ساتھی کا چینل بھی جو ہے وہ ڈیموڈ ہو گیا اب جب اس کا چینل ڈیلیٹ ہوا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو ہم چینل کو ہوا تو وہ مجھ سے نراز ہو گیا اب اس نے یہ کام کیا کہ اس نے میرے خلاف ایک پروپو گھنڈا شروع کیا کہ یہ جو بندہ ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کے نام کا نہیں پتا ہے اور یہ کون ہے جو ہمارے استاذ صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کر رہا ہے یہ ہوتا کون ہے کہ یہ چشتی صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کرے اور ہمیں یہ کافی رائیٹ بھیجے بلکل اس کا رائیٹ تھا وہ بات بلکل صحیح کر رہا تھا لیکن اب میرا ذہن اس چیز کو اتنا سمجھتا نہیں تھا تو میں نے کہا کہ بھئی میں محنت کر رہا ہوں میں بیان اس کو آڈیو لیتا ہوں اس کی ویڈیو بناتا ہوں اس پر محنت کرتا ہوں اس پر اپنی محنت کرتا ہوں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں پھر نیٹورک میرا اس کی پیکج لگاتا ہوں پھر اپلوڈ کرتا ہوں بھئی آپ کو شوق ہے تو آپ اس کو ایڈٹ کریں بنایں ویڈیو اپلوڈ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لیکن یہ معاملہ طول پکڑتا گیا یہاں تاکہ فیس بک پہ بہت ساری اس کے معاملے پر میری بیعث پہ ہوئی اب انہوں نے مجھے اس حاق آگے لفظ میں نہیں بولتا وہ کہنا شروع کر دیا اس کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا یہ فلان کا ایجنٹ ہے وہ فلان کا ایجنٹ ہے اب یہ سارا جب معاملہ ہوا تو میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہو گیا کہ یار یہ ہو گیا گیا ہے کہ میں نے یہ کیا کیوں تھا کس لیے کیا تھا میرا بقصد کیا تھا اور اب یہ ہو کیا گیا ہے تو یہاں تاکہ ہوا یہ کہ ایک بندہ اب اس کا نام ہے اس کی برائی ویسٹری کی وجہ سے نہیں بتاؤں گا اس نے مجھے قال کی حالانکہ وہ اب چشتی صاحب کو چھوڑ چکا ہے بلکہ وہ چشتی صاحب کے اتنا خلاف ہم ہو چکا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی ہیں تو اکاڑے کا ہے جب اکاڑا کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے تو اس نے مجھے قال کی اور ایسی صورتیں آل تھی کہ میں ہاری توار کو گھر جاتا ہوں اپنے گاؤں میں تو میں گاؤں جا رہا ہوں جب ہم اپنے گھر میں پہنچے ہیں تو ہمارے گھر سے تقریباً سو فٹ دور جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ کال آگئی ہیں پھر بچے بھی میرے ساتھ ہیں اب اس نے کال کی اور اس نے مجھے کال کرتے ہی اس نے جناب گرمہ گرمی شروع کر دی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیانات کرنے والے ہمارے اپلوڈ کرنے والے تو اب اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو رہ گئی ہے اس سارے معاملے سے پہلے ایک معاملہ یہ تھا کہ مفتی فضلیہ عبد چشتی صاحب کا ایک کلک میرے پاس آیا جس میں یہ تھا کہ موبائل میں قرآن پاک رکھنا کفر ہے یہ فتوہ دیا گیا تو اب ہر بندے کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھیں میری ویڈیو وائل ہو جائے تو میں نے ایک ویڈیو اس موضوع بھی بنا دی کہ مفتی فضلیہ عبد چشتی صاحب نے جو یہ فتوہ دیا ہے یہ دروس تو نہیں ہے قرآن پاک موبائل میں امرک سکتے ہیں پر سکتے ہیں سہولت بغیرہ بغیرہ اس پہ میں نے کچھ جو باتیں ہیں وہ کر دی ایک ویڈیو چار پانچ منٹ کی میں نے بنا دی اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا اب وہ میری ویڈیو اہستہ اہستہ اس کو ویوز آ رہے تھے اب یہ پہلے کا محملہ ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ ایڈیٹنگ یہ ویڈیو اپلوڈنگ کرنا یہ ساری چیزیں کام جو ہے کام شروع کیا اب یہ تھا کہ اگر مجھے اتنی سمجھداری ہوتی تو میں وہ ویڈیو جو پہلی ہے اس کو یا تو پرائیوٹ کر دیتا یا اس کو ڈلیٹ کر دیتا میرے ذہن میں یہی بات نہیں گئی کہ میں نے پہلے ان کی جو خلاف ویڈیو بنائی ہے اور اب میں ان کے بیانات کو اپلوڈ کرنا ہوں اور پھر میں نے ان کو کوپی رائٹ بھیج کر ایسے ہیں کہ جیسے مکھیوں کے چھتے میں آپ نے ہاتھ ڈال دی ہے اور پھر آپ کہیں کہ میں بیٹھا بھی لو مجھے کچھ ہونا تو اب چونکہ یہ تو پہلے آئے کہ اس سسٹم ہی اس طرح کا بڑھ گیا اب انہوں نے میری آئیڈی کو جب انہوں نے ویڈیو کیا تو وہ ویڈیو ان کو مل گئی جب انہوں کو ویڈیو ملی تو انہوں نے دوبانہ مل گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہیں یہ تو خلاف ہیں ہمارے اوسادوں کے تو یہ تو فلاں ہیں یہ فلاں ہیں بلکل ان کے پاس پروف آ گیا کہ یہ بارے اوساد خلاف ہی نے بناتا رہا ہے ہم ان کے بیانات امروڈ کر کے ہمیں کوپی نیٹ بیج رہے ہیں ہمارے ٹیلیل جو ہے وہ ڈلیٹ کروا رہا ہے یہ بلکل دو نمبر بندہ یہ کوئی جنٹ ہے یہ کوئی خاصا خوصہ یا کوئی محمد بیانوالا یہ بندہ نہیں ہے ان کا رائٹ تھا بلکل یہ ٹھیک تھا تو اب اس نے مجھے قال کی کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے بذرگوں کی خلاف ویڈیو جو ہے وہ بنانے والے میں نے کہا یار بند گئی ہے تو کیا ہوگے اب اس نے مجھے اتنی دھمکیاں دی یا تا کہ اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یعنی کہ اس نے مجھے جان سے بارنے کی دھمکی دے دی بچے میرے پریشان بیوی پریشان میں خود پریشان یار یہ ہو گیا گیا ہے یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے سے اتنا ساتھ بن گیا ہے تو بالاخر پھر میں بہت پریشان ہوا وہاں پہ کچھ دیر بیٹھے میں واپس توانا تھا واپس آئے پھر میں نے وہ جو شاہ صاحب جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کاری صاحب آپ یہ پیانات اپلوڈ کریں ان سے رابطہ کیا ان کے ایک بھائی ان سے در رابطہ ہوا ان کے دوسرے بھائی ان کے ساتھ رابطہ ہوا اب بھی ان کے ساتھ اچھا تھوڑا بہت جو ہے رابطہ وہ کبھی کبار ہو جاتا ہے فیس بک پہ لیکن جاتے تو ہیں ملاقات بھی ہو چکی ہے تو ان سے بات کی اب انہوں نے مجھے تسلی دی یا تاکہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پر آکے انہوں نے پھر کہا کہ کاری صاحب آپ ڈٹ جائیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب ان کے خلاف گروپوں میں یہ کام کرنا شروع ہو گیا یہ جو فلاں بندہ ہے وہ کاری ذرفکار جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے لہذا یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ سکرین شارٹ میرے پاس آئے تو وہ اتنی پریشانی اللہ معاف کرے تو بلا کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ اب یار نا یہ جو مسئلہ ہے یہ اب زیادہ بچیتا ہو گیا ہے اب اگر میں چھپ کر رہوں گا آگے نہیں آگا پھر اس طرح معاملہ خراب ہوگا لہذا مجھے کوششیں کرنی چاہیے کہ میں ایک دفعہ ملوں تو صحیح کہ وہ چشتی صاحب کون ہے ان کا کیا طریقہ کہا رہا ہے اور ان کی کیا ترقیب ہے تو بھر پہنا ایک پروگرام بنا اور استاد محترم مفتی محمد رضا صاحب بہت پیار کرنے والے ہیں بہت اللہ تعالیٰ انہوں کو زندگی سے تاندرستی دیں تو ان کے ساتھ پھر میرا مفتی محمد رضا چشتی چیکی صاحب ان کے ساتھ رابطہ ہوا اور ان سے ملاقات کے لیے میں گیا بہت محبت کی بہت پیار والے ہیں بہت مخلص ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تاندرستی دیں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو میرے استاد ہے ان سے بہت کچھ حاصل کی سواسی کا تو ان سے ملاقات کی اس کی مات واپس آیا تو وہ معاملہ جو تھا وہ پھر بھی تھام نہ سکا میں نے ویسے وہاں پہ قبلہ رضا صاحب سے یہ عرض کیا میرا یہ ذہن تھا کہ یہ ساری چیزیں یعنی کہ جو لڑائی جو جگڑا میری ویڈیو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور کچھ چیزیں جب ان کا آگنیہ پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوگا حالانکہ ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں جب میں وہاں سے ملنے کے بعد واپس آیا اور میری یہ ملاقات جب لوگوں پہ آیاں ہوئی تو پھر انہوں نے وہ میری ویڈیو اٹھائی اور قبلہ رضا صاحب کو بیجی کہ آپ اس کے ساتھ ملے ہیں یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو اجنٹ ہے یہ تو دو نپر ہے یہ تو فلاں ہیں اب پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب یہ کیا معاملہ ہے تو میں نے ان کو عرض کیا کہ حضور یہ پہلے گلتی ہے پہلے ویڈیو ہے جو میں نے بنائی تھی اور واقعی یہ دوسری میری گلتی ہے جو میں نے دوسری ویڈیوز بنائی ہے تو اب آپ کہیں جو کہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں تو انہوں نے پھر یہ کہا اس دران کافی دروے ساتھی انہوں نابطہ کی آپ پرسنلی پوچھا سوالات کیے جواب دیئے سوائی پیش کی کئی دفعہ کر چکا تو لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ وہ ویڈیو ڈلیٹ کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک نئی ویڈیو بنائیں اور اس میں آپ یہ ساری چیزیں جو میں ذکر کریں کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں اس چیز کو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ ان کا فتوہ تھا بلکل درست تھا تو آپ کو پریشانی ایسی بات نہیں ہے تو آپ اس میں یہ چھوڑی سی وزاد کر دیں کہ وہ اس کے ساتھ یعنی کہ میں اسے نجوع کرتا ہوں جو میں نے الفاظ کہے تو کوئی مسئلہ نہیں میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا جب میں نے اس کو اپلوڈ کیا تو اس کے بعد پھر ایک نیاب بلہ جلو جی اب کال نفکار واقعہ مانگنے پہ آ گیا ہے تو بلاخر یہ معاملہ چلتا رہا پھر چونکہ اب استاذ صاحب کے ساتھ نے ایک رفت ان کی بیانات محبت یہ ہو گئی پھر میں نے کہا کہ چلے ان کی زیارت کی جائے اور ان سے اس کے بعد پھر میں نے چشتی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی بہت محبت والے ہیں بہت علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ بڑا فقام عطا کی ہے ان کو بہت اچھے ہیں انہوں نے بھی بہت پیار کیا وہاں پہ لنگر کھایا بیٹھے ملاقات کی پھر آ گئے پھر ایک اور دفعہ دل کیا پھر وہاں پہ گئے دو دفعہ ان سے ملاقات کی اب اس کے بعد یہ معاملہ تو تقریب بڑا تھم گیا مخالفت والا یا یہ بھی یہ کوئی ایجنٹ ہے یا یہ کسی کا کوئی رابطہ کرنے والا ہے تو اس کے بعد پھر چونکہ میرا ایک نیا نیا سلسلہ تھا اور اندرونی طور پر انتشار کا شکار تھا میں اور جو درویش حضرات ہیں ان کے ذہن الجے ہوئے تھے کہ یہ بندہ کون ہے کچھ ہی دیر میں ایک مہینے میں ہی سامنے آیا ایک مہینے کے بعد قبلہ رضا صاحب سے ملاقات اگلے مہینے مفتی صاحب سے ملاقات پھر مسلسل بیانات اپلوڑنگ فیس بک پر یوٹیوب پر تو یہ ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ پریشان کرنے والا ایک مرحلہ تھا تو اب اس میں یہ قیامت برپا ہوئی کہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خانہ والوالے انہوں نے ایک بیان آیا مفتی صاحب کا کربلا کی حقیقت واقعہ کربلا کی حقیقت اب یہ بیان مجھے ایک قبلہ شاہ صاحب یہ انہوں نے دی یاروں نے کہا کہ آپ یہ بیان سنیں اور اس بیان کو یہ گھڑائی گھڑے کا بیان ہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ کریں تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھا جائے یہ سمجھنا ضروری ہے اب یہ آپ کہلیں کہ میری غلطی تھی کہ میں نے وہ بیان سنا سننے کے بعد میں خود بھی بڑا پریشان ہوا کیونکہ ہم نے پہلے تو یہ واقعہ سنے ہی نہیں تھا یا چیزیں ہمارے علم میں آئی نہیں تھی پھر میں نے ان کے مختلف کلپ بنائے جب میں نے وہ کلپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیے تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی مخالفین یزیدی یا فلان 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 یہ سلسلہ چل نکلا تو وہ چونکہ چھوٹے کلپ تھے تو وہ وائرل بھی زیادہ ہو گئے پہنچانے میں آسان ہو گئے لوگوں کے لیے سننے بھی آسان پھر ان کو ٹائٹل الانگ الانگ دے دیا گیا اس کے حصے کر دیئے گئے تو وہ چیزیں بہت جلد جو ہے وہ وائرل ہوئی لوگوں تک پہنچی اب اس کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قبلہ چشتی صاحب پر کیچر اچھالنے لگے اب ان میں ایک مفتی عبدالحمی چشتی صاحب بھی ہے وہ بھی شامل ہو گئے یہ تھوڑا سا فرسٹ پیج پہ تھے انہوں نے کافی سارے بیان آ دیئے اب مجھے کسی نے نہیں کہایا کہ آپ یہ بیان کریں یا میں نے کوئی جواب دیں یا فلان لیکن چونکہ مرا ایک ذہن تھا میرا کہ یہ جو چشتی صاحب کے درویش ہیں یا ان کے مرید دہن ہیں ان کو چونکہ لگتا تھا کہ میں کوئی مخالف ہوں یا کسی جنٹے کے دہت آیا ہو یا میرا کوئی مقاصد ہے میں نے کہا کہ اگر میں ایک دو ویڈیو سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کے پہلے میں مخالفت میں بھی ایک بنا چکا ہوں تو اگر ان کے سپورٹ میں وہ بنا دی اب جب میں نے وہ ویڈیوز بنائی تو اس کے بعد پھر ویڈیو پہ ویڈیو ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے تو اب سوشل میڈیا پہ جنگ ہے یہ شروع ہو گئی اب اس کے بعد کبلہ چشتی صاحب نے ان کو جواب آ دی اور ایک تقریباً چار یا پانچ گھنٹے کا بیان جو ہے وہ مسلسل دیا اب اس کو بھی ہم نے اپلوڈ کیا کچھ اس میں سے کلپ کٹے ان کو ٹائٹل دیا علاق علاق اور وہ چیزیں جب سوشل میڈیا پہ پیش کی چونکہ چھوٹے کلپ جلدی وائرل ہوتے ہیں سننا بھی آسان ہوتا ہے بیجنا بھی آسان ہوتا ہے وارسہ ابھی بھی چلا جاتا ہے تو سننے والا ایک تک منٹ میں بات سن لیتا ہے اور اس کو ٹائٹل علاق بہت سمجھ بھی آ جاتی ہے تو وہ پھر وائرل ہوئے اب یہ معاملہ بہت جو ہے اس نے طول پکڑا اور بہت دور تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا گیا اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پہلے چشتی صاحب جو ہے سوشل میڈیا سے بلکل دور رہتے تھے اپنی ویڈیو نہیں بناتے تھے اپنی تصویر کسی کو کھینچنے نہیں دیتے تھے تو آڈیو ان کی لینی اور اس کو ایڈٹ کرنا پھر اس کو اپلوڈ کرنا تو یہ ایک بڑا مشکل مرحالہ تھا لیکن پھر چشتی صاحب نے ویڈیو کی اجازت دے دی تصویر کی اجازت دے دی اب لوگوں کے لئے یہ آسانیاں پیدا ہوں گی ان کی ویڈیو موجود ہونا شروع ہو گئی اور ان کی تصاویر ملنا شروع ہو گئی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بل آخر چشتی صاحب نے اپنا ایک جو ہے افیشل چینل بنا لیا بنایا تو ان کے شگیرد نہیں ہے لیکن ان کے نام پہ پہلے لوگ ان کے نام پہ چینل بناتے تھے یا ان کے جو قریبی ساتھی درویش ہیں وہ بناتے تھے چلتے چل رہے تھے کور بھی لیکن پھر لاثنوں نے اپنا ایک چیز افیشلی جو ہے وہ لانچ کر دیا جس پہ وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنے لگے اب بھی موجود ہے تو اب اس کے بعد پھر یہ اب چونکہ پہلے وہاں پہ یہ سسٹم نہیں تھا اپلوڈنگ کرنا ایڈیڈنگ کرنا بیانات بنانا ویڈیو بنانا یہ چیزیں موجود نہیں تھی تو جب یہ مرکز سے یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تو پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ جب مرکزی طور پر ایک کام شروع ہو جائے تو پھر عمومت جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ترک کر دیں پھر میں نے اسی وجہ سے ہی پھر میں نے چونکہ وہاں پہ مرکز سے اب ویڈیو دانا شروع ہو گئی ہیں جوابات آنے شروع ہو گئے اور پہترین چیزیں آ رہی ہیں تو اب میں نے پھر اس سلسلے کو روک دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے تو اس کو میں نے سٹاپ کر دیا اب اس کے بعد پھر چونکہ اب جو ہے حالات بدلتے گئے سوشل میڈیا میں جدتہ دے گی ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے تو پہلے ویڈیو پہ کافی رائٹ تھا پھر تصویر پہ ویڈیو بنانے کے بعد چیزن بنانے کے بعد کچھ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے اور مسئلہ ہے یزید بارک وہ ان سے الگ ہو گئے بلکہ انہوں نے اپنا ایک الگ بروپ بھی بنا لیا اب اس میں ویسے تو میں اس پریز گا حرید ہو گیا ان چیزوں سے بچ گیا کیونکہ یہ چیزیں یہ بڑے لوگوں کے مسائل تھے علماء کے مسائل تھے اور ان میں جو کام لمح لوگ ہیں ہمارے جیسے ہیں وہ ان چیزوں میں نہ ہی پڑے تو یہ اچھا ہوتا ہے لیکن ایک آدھ جو ہے وہ کسی مجبوری کی بنا پر کہ مجھے اس میں شامل ہونا پڑا کہ ایک بیان چشتی صاحب کے مخالفت میں کسی نہیں لگایا اب ایک بیان میرے پاس موجود تھا اور میرے بیان کی تصویر انہوں نے استعمال کی تھی ایک ساتھی نے کہا کہ آپ ان کو کاپی رائٹ بیجیں اس کے ساتھ یہ بیان لیکھ علاقے ویڈیو بھی موجود ہے لیکن مختصر ارز کرتا ہو اب اس کی ویڈیو کو جو ہے ہائٹ ہوگی ہٹ کی ٹلیٹ ہوگی اب انہوں نے پھر ایک سادہ بندہ بڑھ کے مجھے آڈیو بیجیں درویشی ریکارڈنگ کر کے اور اس کے بعد کھائیڈ کریں پھر میں نے ان کو اپلوڈ کیا تو انہوں نے مجھے کھٹھے جو ہے چار کاپی رائٹ بیجے چینل تو میرا جو ہے وہ تین بھی ڈلیٹ ہو جاتا ہے لیکن بس اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ میرا چینل ڈلیٹ ہونے سے بچ گیا اب جب اس کے بعد میں تکیب تین واقع عرصہ ہوتا ہے وہ میں نے بڑے اتحاد سے گدارا اس کے بعد پھر میرے دل سے یہ چیز کی جو چاہت ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی کہ یار یہ چھوڑیں ہمیں اسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں نے جتنے بھی جشتی صاحب کے بیانات تھے ان کو اپنے چینل پر کچھ ڈلیٹ کر دیئے اور کچھ کو میں نے پرائیویٹ کر دیا اب اس کے بعد ایک نیا مسئلہ یہ شروع ہوا جہاں سے میں ایک طرح سے چشتی صاحب سے بالکل ہٹ گیا وہ یہ تھا کہ جب علامہ خادم حسین رزوی صاحب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال پہ جب ان کا نماز جنازہ ہوا ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوا ہوں اور میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی یہ ہمارے ہاں دوست کافی تھے ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے جنازہ پڑھی اور آگئے اب اس کے بعد پھر یہ بات نکلی کہ چشتی صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھی کچھ دوستوں نے کاک پڑھنی چاہیے کچھ نے کاک نہیں پڑھنی چاہیے اب میرے ذہن میں ایک فطور تھا کہ ایک ویڈیو اگر اس پر بنا دی جائے تو وہ وائرل ہو جائے گی کبلہ رضا صاحب کی ایک دو تھی یعنی کس طرح وہ جنہیں کو میں گھٹا کیے گھٹا کر کے ویڈیو بڑھائی اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا جب میں نے اس کو اپلوڈ کیا تو وہ تو ایک ایسے تھا کہ جیسے آگ پہ آپ جیل ڈال دیتے ہیں تو وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا اور یہ کافی جو ہے وہ مسئلہ بڑا اور اس کے بعد پھر کبلہ چشتی صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کرا دیا کہ ہم جلازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے اس پہ ابو سن بیان نے پھر اس چیز کو مزید جو ہے وہ جاگر کر دیا اور ایک اور بھی بیان چشتی صاحب کا اس سے پہلے آ گیا کہ جو خادم صاحب رضوی صاحب کے نباد جلازہ میں شامل ہوگا یا جائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو میں نباد جلازہ پڑھی تو وہ سسٹم جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ختم ہو گیا لیکن جب یہ بیانات آئے تو اس کے بعد پھر مزید طول پکڑا گیا معاملہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ دوستوں نے مجھے جاردے والوں تھے انہوں نے کہا کہ کارش صاحب یہ جو کام ہے یہ غلط ہے اور آپ اس چیز سے بچ جائیں یہ اچھا نہیں ہے تو پھر میں نے ان دوستوں کے ساتھ کیونکہ پیار محبت تھا اس کے ساتھ میں کافی معاملات دوئے اقتلافات دوئے لیکن پھر میں نے ان سے معذرت کی کہ بلکل مجھے یہ جو ہے علامہ خادم صاحب کے متعلق یعنی یہ جو مواد میں نے اس کو اکٹھا کہ یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیئے کہ اس کو ڈیلیٹ کیا ان سے معذرت بھی کی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ ٹی ایل پی کے خلاف میرے کوئی پوسٹ نہیں ہوگی اور پھر میں نے یہ بھی رات آکے دیا کہ اب چسچی صاحب کی بھی کوئی پوسٹ ہے وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر یہ مخالفت ان کی ٹی ایل پی کے ساتھ دوریتی واضح ہو گئی اور اب بہت سارے ویڈیوز کے لئے پیسے موجود بھی ہیں تو پھر یہ یا انٹریکٹلی آپ کہہ لیں تو پھر اس طرح پھر وہ حسابنا پھر آئے گا یعنی کہ پہلے بیانات اپلوڈ کرتا تھا تو وہیں کہ ہم سادہ تو سہے کہ اقیزت ہے پیار ہے محبت ہے حق بیانی وہ ہم کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ جو معاملہ ہے وہ اور بن گیا تھا کہ اب اگر ہم ان کا بیان لگاتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ٹی ایل بی سے مخالفت ہو جاتی ہے ڈریکٹلی ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں ٹی ایل بی لیکن جب ہم ان کا بیان لگائیں گے تو انٹریکٹلی ہماری جو ہے مخالفت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس لیے پھر چونکہ ان کے ساتھ میں نے بیدا کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہونا بھی نہیں چاہیے تو ہمارا آتوی یہ نہیں بنتا ہے تو پھر میں نے آپ اس چیز کو کہلیں یا کیا کہلیں پھر میں نے قبلہ استاد مفتی عمد رضا صاحب ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو پہلے میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تفصیل سے بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے یہ معاملات اس طرح ہوئے ہیں بھائی اس طرح میں رہتا ہوں اس طرح میرے ساتھی ہیں اس طرح میرا معاملہ ہوا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں ان چیزوں سے یعنی کہ بچوں گا پھر وہی کہنا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ کاری دولفکار یہ موقع پرست ہے یا یہ چینل چلانے کے لیے آیا تھا یا یہ کوئی ایجنڈ تھا تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کاری دولفکار نے چھوڑ دیا ہے مخالف ہو گیا ہے تو کوئی بھی میری بات آپ تک نہ پہنچیں تو آپ نے سب سے پہلے وہ اس سے پوچھنا ہے کہ کیا کاری صاحب آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے اگر جو ہو گئی تو میں آپ سے اس ٹیز کی جو ہے وہ وضاحت کروں گا یعنی کہ یہ اس طرح صاحب کو میں نے پوری وضاحت جو ہے وہ کر دی اور ان کے ساتھ بھی پھر میں نے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کبھی بھی میری کوئی بھی پوسٹ یا ویڈیو یا کوئی بھی چیز چشتی صاحب کے مخالف نہیں ہوگی یعنی کہ نہ ان کے حق میں ہوگی نہ ان کی مخالفت میں ہوگی ایسے ہی نہ ہی ٹی ایل پی کی حق میں نہ ہی ٹی ایل پی کی مخالفت میں اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو بات اچھی لگ جائے جس کی لگ جائے حالانکہ اس کے بعد بہت سارے میرے بیانات ہیں جو علامہ خادم اس ہے ریزوی صاحب ان کے متعلق ہیں ان کی شان میں اور ایسے دیگر علماء اکرام کی بارے میں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے پھر یہ رستہ چنہا ہے کہ ہم نے کسی کی مخالفت نہیں کرنی بڑوں کے معاملات میں ہم نے نہیں پڑھنا اور جو ہم نے پڑھ دیا وہ کافی ہے اب مزید ہمیں ان چیزوں سے پریز کرنا ہے اور الحمدللہ میں نے اس پر بڑی کوشش کی ہے اب یہ تقریبا یہ جو ویڈیو جو ہے کاری ظلفکار علمی حالت والی یہ جو ہے ہفتی فضلہ جشتی صاحب کو ترجمان کی یہ تقریبا دو سال پرانی ہے اب یہ دو سال میں مسلسل خموش رہا ہوں اور دو سال کے بعد پھر میرے جو جاننے والے ہیں اور میں نے اپنی طرح سے تمام ویڈیو ایسا بواد سارا ختم کر دیا لیکن وہ لوگوں کے سامنے آئیں انہوں نے پھر اس ویڈیو کو دیکھا سنا پھر انہوں نے مجھے کہا کاری صاحب یہ کیا ہے مجھے بہت دکھ ہوا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو اگنور ہی کروں تاکہ یہ بات دوارہ ذہنوں میں تازی نہ ہو جائے لیکن پھر بھی کچھ دوستوں نے ایک دوستوں نے پھر پوچھا پھر میں نے کہا انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ مختصر اور تفصیلاً ارض گر دوں گا تاکہ یہ ہے کہ دوستوں کو ساری بات کی سمجھا جائے تو یہ ہے کہ ہمیں نہ کسی کے ساتھ مخالفت ہے نہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جو سچ بات کہے گا اس کے ساتھ ہم ہیں اور جس سے بھی کو کمی بتائی ہوگی ہم اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ بڑھوں کے معاملات میں چھوٹے جو ہیں وہ کبھی نہیں پڑھتے اور ہم میں کبھی بھی ان معاملات میں نہیں پڑھوں گا مجھے نہیں پڑھنا چاہیے ٹی ایل پی والے بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے نبازی ہیں ہمارے محلے کے اب ان کے ساتھ بھی ہم اس طرح تو رابطہ ختم نہیں کر سکتے نہ ان کے ساتھ ہم بگار سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے قائدین کے خلاف کو ایسی بات کر سکتے ہیں علامہ خادموں سے انہوں نے جو خدمت کی ہے جو محنت کی ہے جو کشت کی ہے جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا ہے وہ ایک علاقہ بات ہے کہ سیاسی طور پر آپ ان کے ساتھ اختلاف رکھیں لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے جو پیغام دے کر گئے ہیں جو ان کی محبت ہے آج بھی ان کا بیان اگر سامنے سے گزر جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ ان کی محبت تھی اور یہ ان کی حق بیانی ہے کہ ابھی کل میں بیٹھا تھا اور ایک جو سٹیٹس ہے میرے جو وائف ہے اس نے سنا لگایا تھا تو ایک سٹیٹس ٹی سیکنڈ کا سنا ہے اور آنکھوں سے جو آنسو ہے وہ بہ نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو گردنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قربان کر دیئے کہ ہماری یہ تیار ہیں جب کٹ جائے ہمیں اسے آٹھنے شکل محبت ہے انہیں بڑی خدمت کی ہے بڑی محبت کی ہے تو ایسے ہسریوں کے خلاف اگر ہم جائیں گے پھر اسے ہمارا نقصان ہوگا اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہونا باقی دیگر جو علماء ہیں وہ سارے ہمارے سار کے تاج ہیں تو ایک اور بات بھی ہے کہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ ان کے متعلق بھی ایک بیان ملا تھا مجھے قبلہ چشتی صاحب کا اب اس بیانوں کو میں نے پھر ری نیو کیا علانکہ کچھ دوستوں نے مجھے بنا کیا کہ کاری صاحب اس میں اختلاف ہوگا آپ اس چیز سے پریز کریں لیکن کچھ ضرورت بانگی تھی یا مجبوری تھی تو یا حرکت کہہ لیں یا شیطانگی تھی تو یا وسوسہ تھا تو پھر میں نے اس کو بلوٹ گیا کچھ چیزیں اس میں اینڈ کی جو سچی تھی یا جو بھی تھا تو ایک ویڈیو بنایا اس کو میں نے اپلوٹ کیا کافی اس کی مخالفت بھی کی گی کافی اس کو اس راہا بھی گیا دیکھا بھی گیا لیکن یہ ہے کہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بذورک عالم دین اور انسان تھے اگر ان میں کوئی کمی گتائی ہو گئی ہے کسی عالم دین نے ان کی نشانت دے کی یہ تو اچھی بات ہے لیکن یہ کہ پروفیسر سیدہ مدعصص صاحب انہوں نے ایک ویڈیو ان کی مخالفت میں بڑی بڑھ چڑھ کر بنائی تھی اس کے بعد پھر جب انہوں نے اس سے رجوع کیا انہوں نے کہا کہ ان کے جو بیٹے ہیں جامی صاحب وہ میرے ساتھ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میرے بابا کو آپ کوئی انسان رہنے دیں نبی نہ بنائیں اس کو یعنی کہ نبی معصوب ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی وہ معصوب نہیں ہوتے تو اگر کسی عالم دین سے کوئی خطا یا کوئی اس طرح سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے انسان ہے ہو جاتا ہے نبی تو نہیں ہے نا کہ وہ معصوب ہو تو اگر ان سے کوئی ایسی ہو گئی ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے تو خراب حال کو زاہد نہ چھیر تو پیشنگی نصیر اندین نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ بادمست خراب حال کو زاہد نہ چھیر تو تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیر تو تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کی کیا پڑی ہے اگر ہماری اپنی نبیر جائے تو یہ کافی ہے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ میں وہ ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کیا اور ہا جگہ سے اٹھا چکا ہوں ایک پیج پہ کافی پرانی موجود ہے لیکن وہ آپیں مل رہی جب ملے کہ اس کو ڈریٹ کر دوں گا لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے داراجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جواہ رحمت و جگہ اتا فرمائے اور میرے لفت موز سے جو ان کے لئے یہ الفاظ نکرے اللہ تعالیٰ مجھے مواف فرمائے اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آدھاری ہوئی ہے تو ان سے بھی میں یعنی کہ دل سے موافی مانگ رہا ہوں کہ خدا رہا اس کو ذہن بنا رکھنا اور اس بات کو ذہن سے نکال دینا اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی عالم دین کی مخالفت کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کل ہی میں ایک واقعہ سن رہا تھا تو حضرت شیخ جو ہیں شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کتنے بڑے شیخ اکبر جن کو کہا جاتا ہے ان کا واقعہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھا اور وہ میرے پیر کی عزت نہیں کرتا تھا تو میں اس کے ساتھ بولتا رہی تھا اس کے لئے میرے دل میں بغفتا یعنی کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ کیا فلان عالم دین کے لئے آپ کے دل میں بغفت ہے نفرت ہے تو فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ کہ وہ میرے پیر سے پیار نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیرے پیر سے پیار نہیں کرتا تیرے نبی سے تو پیار کرتا ہے تو اگر کوئی کسی پیر کو نہیں مانتا کسی کا پیر اور ہے کوئی مرید کہاں پہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایمان تو نہیں بدل جاتا اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی اولولہ بائی ہیں وہ نبی تو نہیں ہیں تو جس نے جہاں پہ جس کی عقیدت ہے جس کی محبت ہے اس کو وہاں بھی رہنے دیں میری اللہ حمدللہ آفتانہ علیہ وآلہ وسلم پیر صلی اللہ حمدلہ ان کے ساتھ عقیدت ہے ان کے ساتھ میری بائیت ہے اور میں نے دوسری دفعہ ان کی پہلے بیعت کی تھی پھر گلتیاں ہو گئی والانکہ وہ فرمادت ہے کہ آپ کی بیعت قیم ہے میرا ایمان قیم نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے دوبارہ بیعت کی اس کے بعد مجھے قیم ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قیم رکھے مجھے یقین ہے کہ دنیا میں بھی کبر میں بھی حشر میں بھی آخرت میں وہ میرے نیے باعث سعادت ہوگی اور وہ بہرہادی رحمہ ہوں گے اور بہت کچھ ان سے پایا ہے بلکہ جو کچھ ہو ان کی دعاوں کا اثر ہے تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زہر میں نہیں رکھنا چاہیے اور استاد پہتر مفتی محمد رضا صاحب آپ نے بے میں یہ سبب پڑھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ تمہارے پیر کو نہیں مانتا تو اس کی مخالفت نہ کریں صرف پیر کی وجہ سے مخالفت نہ کریں توارے استاد کی اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کی وجہ سے نہ کریں اگر وہ دوسرے ولیوں کو مان رہا ہے دوسرے علماء کو مان رہا ہے اگر وہ کئی اور مرید ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان نہیں رہا اگر وہ سنی ہے ہنفی ہے اس کا عقیدہ درست ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو پیار کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے اور یہی محبت ہے یہی پیار ہے پیار محبت کو فروغ دیں انشاءاللہ سب کی قدر کرتے ہیں سب کو مانتے ہیں سب کو جانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ